بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیز یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے بہتی سبردست ٹاپک ہے آج کلچ بکسے کے متعلق ٹاپک ہے کچھ دوستوں کی کال مصول ہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ارشد بھئی اگر ہم سیونٹی سی سی کے اندر ہنڈر سی سی کی کلچ پریٹس ڈال دیں میں اس کے تین کلچ پریٹ تین پریشر پریٹ جو الٹر والی ہوتی ہیں وہ ڈالیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا آیا کہ پک انکریز ہوگی یا کہ موٹر بائک کو نقصان ہوگا تو آج اس ڈیٹیل پر سب دوستوں کو میں اگاہ کروں گا کہ دوستو تین کلچ پریٹ تین پریشر پریٹ بیسیکلی کلچ باکس کے اندر چینگ چی کے اندر ہوتی ہیں جو چینگ چی کے ہنڈر سی سی تعلق رکھتا ہے اور جو یہ ہنڈا سیڈی سیونٹی کا ہے یا چینہ سیونٹی کٹیگریز ہیں یہ سیونٹی سی سی پہ مجتمل ہیں اور ان کی جو کلچ پریٹ پریشر پریٹ ہوتی ہیں وہ دو کلچ پریٹ دو پریشر پریٹ ہوتی ہیں اور اگر ہم چینگ چی کی دیکھیں جائیں تو وہاں پہ تین کلچ اور تین پریشر ہوتی ہیں لیکن ان کے سیز میں بھی فرق ہوتا ہے تو پوری ڈیٹیل آج میں بتاؤں گا کلچ پریٹ ریپلیس کیسے کی جاتی ہیں ان کے سیز کا کس طرح ہے اور آگے ہم کہ وہ نہ ڈال دیں چینگ چی والی کلچ پریٹ پریشر پریٹ تو کیا موٹر بائیک پک انکریز کرے گا یا موٹر بائیک کو نقصان ہوگا تو سب سے پہلے دوستو میں دکھانا چاہوں گا یہ ایک ادت کلچ باکس ہے جی تو دوستو یہ ایک ادت کلچ باکس ہے اور اس کلچ باکس کے اوپر سب سے پہلے اس کے اندر کلچ بوش ہوتا ہے اور کلچ سپروکٹ ہوتی ہے اور جس پینل کے اندر کلچ سپروکٹ لگتی ہے وہ پینل بھی بوجود ہے میں اس کے اس کو بھی سپروکٹ پینل کہتے ہیں لیکن یہ پورا مکمل باکس ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر آٹھ سپرنگ ہوتے ہیں چار چھوٹے سپرنگ ہیں اور چار اس پوشر کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کہ اس اندر پینل لگا ہوئے ہیں باہر سے اس کا کلچ کپل لگا ہوئے ہیں اوپر لاک ہے اور کلچ پریٹ پریشر پلیٹ ہیں اور یہ کلچ پلیٹ سب سے پہلے باکس کو بلکل ہی انباکس کرنا ہے اس کے اندر سے کلچ پریٹ پریشر پلیٹ نکالنی ہے اس کو ہم نے لاک کر دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کلچ پریٹ جو ہیں وہ بلکل ہی ایزی موف کر رہی ہیں اور لاک نکالیں گے سکرو ڈیور کی مدد سے ایک سیڈ نکال کے دوسری سیڈ ایزی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو اب اس کے اندر جو کلچ پریٹ پریشر پلیٹ ہیں وہ ہم اس کی نکال لے دیں دوستو یہ آئل کی وجہ سے یہ جب چکناہٹ لگتی ہے تو کلچ پریٹ جو ہے وہ نیچے پھس جاتی ہیں چپک جاتی ہے اور اب ہم نے اس کو بھی نکال لیا ہے تو دوستو یہ ہے اس کی جو بیسیکلی یہ دو پریشر پلیٹیں ہیں اور یہ دو کلچ کلچ پریٹس ہیں یہ پورا ایک سا اپ باکس ہے اگر مکمل کو کھولیں تو کپل کپل اور پشر جو کو ازاد کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بٹ اس کو ضرورت نہیں ازاد کرنا ہے کیونکہ جو کلچ کپل ہے دوستو اس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پریشر پلیٹ بیٹھتی ہے تو یہ بیسیکلی نشان اگر یہاں پہ کٹ لگ چکا ہے اور پریشر پلیٹ پھنسنا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ کو کلچ کپل چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کلچ کپل نہیں چینج کریں گے تو موٹر بائک کی جو بیسیکلی کلچ کی الانمنٹ ہے کلچ کی جو اڈجسمنٹ ہے وہ بلکل ہی برابر نہیں آئے گی موٹر بائک جب کلچ انکریز کریں گے ہم چھوڑیں گے اس کو تو اس ٹائم آپ موٹر بائک کی اندر جان نہیں پائیں گے پک نہیں ہوگی اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ پریشر پلیٹ پھنسنا شروع کر دیتی ہیں کھڑے بن جاتے ہیں اور اس کے اندر بلکل ہی کٹ بن جاتے ہیں جہاں پہ پریشر پلیٹ کے جو بلکل یہ فیس ہے یہ جا کے وہاں پہ پھنس جاتا ہے تو اچھا یہ جو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ہے میرے پاس سسٹم نیو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ بھی موجود ہیں اور جو بسکلی کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ریپلیس کی جاتی ہیں ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک کلچ پلیٹ ہے دوستو یہ کرونلی فان کمپنی کا ہے ٹھیک ہے اور یہ پریشر پلیٹ ہے یہ بھی کرون کی ہے اور یہ کلچ پلیٹ ہے یہ بھی کرون کی ہے تو اس کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ یہ جو بسکلی سیز ہے یہ سٹنڈر سیز ہے یہ الٹر سیز نہیں ہے اچھا یہ کلچ پلیٹ ہم نے نکال لی اور یہ پریشر اور اس کے بعد یہ کلچ بوش یہ تین چیزیں ہم نے نیو لگانی ہے ان کو ہم نے سیڈ وکر دینا ہے اچھا تو دوستو آپ میں یہاں پہ یہ بتانا شاہوں گا کہ جو بیسیکلی یہ کلچ پلیٹ کا سیز ہے یہ سیڈ جو سیز ہے یہ سٹینڈر سیز ہے اور الٹر سیز کی آپ نے سیونٹی سی سی میں کلچ بکسے میں کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ چنکچی والی جو پک انکریز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے تو میں سختی سے منا کروں گا دوستو کہ وہ اس کے اوپر نہ لگائیں کیونکہ ایک تو وہ بریق ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں اب یہ دونوں کا سیز اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ تین آئیں گی لیکن اس کا سیز تھوڑا سا مزید یہاں تک بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہوگی ہے مزید میں اس کے کچھ میلی میٹر بڑا ہو جائے گا لیکن اس کا ایک تو اچھا پریشر پلیٹ کی بھی بات کریں پریشر پلیٹ بھی ہیں وہ پتلی ہیں لیکن ان کو اگر برابر رکھا جائے تو اس کا سیز بھی اگر الٹر والی لگائیں گے تو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے کلچ بکسہ آواز کرتا ہے دوسرا موٹر بائک کی جو پک جان ہوتی ہے وہ وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ کلچ پلیٹ کے اندر جان ہے لیکن کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ایک ہفتے کی اندر اندر ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہی کام آ جائے گا جو کلچ پلیٹ ریپلیس کرنے سے پہلے والی حالت تھی اس حالت کو خراب مت کریں دوستو انجن کے اوپر کافی سارا بوجھ بان جاتا ہے کرنگ شافٹ کے بیرنگوں کے اوپر بوجھ بان جاتا ہے کرنگ شافٹ آواز کرنا شروع کر دیتی ہے اب ایک کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ڈالنے اس کی وجہ سے جو الٹر کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ہیں اس کو ڈالنے کی وجہ سے کتنے کترے نقصان ہو رہے ہیں تو اس نقصان سے بھی بچیں دوستو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ جو الٹر والی ہیں وہ 70 سی سی کلچ باکس کے اندر نہیں ڈالنے چاہیے اب دوستو کلچ پلیٹ کو ہم نے آئلنگ کرنی ہے کیسے آئلنگ کی جاتی ہے اور یہ آئلنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے اور دوستو یہ پریشر پلیٹ کو ہم نے پریشر کو آئل نہیں کرنا ہے پریشر پلیٹ کو ہم نے آئل کرنا ہے آئلنگ کے ساتھ ہم نے اس کو سیڈ پر رکھ دینا ہے اب ہم نے انسٹال کرنی ہے کلچ پلیٹ سب سے پہلے کلچ پلیٹ دوستو الٹے اور سیدھے کا پہلے کنسپٹ بتا دوں تو دوستو یہ سیڈ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ہی ہے گسی ہوئی سیڈ ہے اور یہاں سے دیکھیں کہ یہاں پر کٹ بنی ہوئی سیڈ ہے جو کٹ والی سیڈ اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور کسی والی سیڈ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے پہلے اس کو موف کر کے چیک کریں گے کہ کہیں جام تو نہیں ہو رہے بلکو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر پریشر رکھیں گے پریشر کا بھی یہی سین ہوتا ہے دوستو جہاں پہ لوگو لگا ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی کلش پریٹ پریشر پریٹو اس کے اوپر لوگو آتا ہے جیسے کہ یہ سی ایر ایل ایف کرون لی فان کمپنی کی لوگو لگا ہوا ہے لوگو والی سیڈ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہوگے دوستو اب وہی کلش پریٹ الٹی نہیں ہم نے سیدھی رکھنی ہے یہ دوستو ٹھیک ہو گیا اب لاسٹ میں ایک جو پریشر پریٹ ہے وہ پریشر پریٹ اس کی فٹ کریں گے اب اس کو موف کر کے چیک کریں گے کہ یہ بلکل ایزی موف ہو رہا ہے بلکل ایزی موف ہو رہا ہے اب جب ہم لاک لگیں گے اس کا لاک کو تھوڑا سا ہم کھلا کریں گے کھلا کر کے اب ہم لاک لگیں گے اور لاک کا جو موہ ہے دوستو یہ کسی پریشر پریٹ کے موہ کے بلکل برابر نہیں ہونا چاہیے کیسے ابھی میں فٹ کر کے اب دوستوں کو بتاتا ہوں جی تو دوستو اب دیکھیں کہ جیسے کہ ابھی یہ پریشر پریٹ کی موہ کی طرف سے یہ آگیا ہے لیکن ہم نے اس کو ہٹا کے تھوڑا سا آگے کرنا ہے نوک پلاس کی مدد سے ہم نے اس کو اب آگے کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ خالی جگہ ہے وہاں خالی جگہ ہم نے لاک کو فٹ کیا ہے اب ایک مرتبہ اس کو موف کر کے پھر چیک کریں گے اور ساتھ ساتھ کلچ بوکس کو کھولتے جائیں گے اور اس کو بھی موف کرتے جائیں گے اب ہم نے اس کو مکمل کھول لی ہے اب جو کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ کی کلچ بوکس کے اندر انسٹالیشن ہے وہ بالکل ہی مکمل ہو چکی ہے اور یہاں پہ دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ دوستوں کو یہ گزارش کروں گا منع کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں دوستو کہ جو الٹر اس کے پر پارٹس آ رہے ہیں جیسے کہ چنگ چی کی کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ہے وہ سیونٹی سی سی کے اندر آپ نہیں انسٹال کریں آپ اگر وہ کریں گے تو اس کے ساتھ نقصان یہ ہے کہ موٹر بائک کی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے سے بھی بچیں اور نقصان سے بچیں آپ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ سیونٹی سی سی کی جو ڈلواتے ہیں اس سے اباب پرائز ہوتی ہے الٹر کی جیسے کہ چنگ چی کی کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ہے اس کی پرائز میں اور اس کی پرائز میں فرق ہے ایک تو پرائز بھی بہت کسلی ہے اور دوسرے نمبر پر موٹر بائک کے اندر بھی نقصان کرتی ہے کوشش کریں کہ اس نقصان سے آپ بچیں کلچ بچ کو بھی آپ آئل لگا کے اس کو فٹ کریں کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کو بھی آپ آئل لگا کے ہی فٹ کریں اور جب بھی یہ فٹ کریں گے تو جب آپ کلچ پریس کریں گے یا آپ اس کو کلچ کو ریلیس کریں گے چھوڑیں گے تو اس ٹائم میں یہ ہے کہ کلچ پلیٹ کے اندر رگر نہیں آئے گی تو یہ چیز ہوتی ہے دوستو یہ مکمل آپ دوستوں کو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الٹریشن والی چیز جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں کیونکہ ایک چیز تو ہمیں استعمال کر لیتے ہیں جو ریلیٹر ساتھ چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسا ایسا ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتدام کروں گا اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک اینڈ پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنڈ کریں فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی ناکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ